اسلام علیکم اتی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ کون ہے ہاں؟ اس کا تعریف کیا؟ ابھی آپ نے کہا اتی بھائی تو پھر اب میں کیا تعریف کرا ہوں؟ اتی بھائی کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پڑھائی کری؟ اتی بھائی کراچی میں پیدا ہوئے اور کراچی میں ہی پڑھائی کری؟ کب پڑھا؟ کراچی میں پہلے بہت پہلے کلاس ون اور ٹوک میں نے ڈی ایم ایس سے کری پھر اس کے بعد یونین گریمار پھر گلستان اسکول گلستان اسکول سے میکرک کیا؟ ہاں گلستان سے میکرک کیا کیسے تھے پرنسپل؟ گلستان اسکول کے پرنسپل تھے سر بھٹی، عبدالوانی بھٹی وہ بڑے ڈسپلین اور سخت آدمی تھے کوئی فائدہ ہوئے ہوتی آپ کو ہاں، فائدہ ہوئے ہوتی مددہ وہ نے ڈسپلین کو بیسی بنایا ایکیڈیمک سے انکہ اتنا کوئی زب ہوت جیادہ تعلب نہیں رہا تھا وہ تو جو کلاس ٹیچرز ہی بڑھاتے تھے جو کی تھے لیکن کلاس میں ریزارٹ کسی کا پلس آئے یا مائنس آئے ہن کو اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا لیکن کلاس کا ڈسپلین میں اگر ذرا بھی پلس مائنس ہو جائے تو ہن کوئی سروکار نہیں ہوتا تو میٹرک وہاں سے کیا، اس کے بعد نیشنل کولیج نیشنل کولیج کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کلاس ایٹ یا نائن سے ہی میں دکان جاتا تھا، اپا کی دکان وہ کیا بیشتے تھے؟ پھر وہ وہاں پہ پہلے گٹیاں بیچھتے تھے ناگے کی بٹن گٹیاں، ٹیلرنگ مٹیریل بغیرہ اس کے بعد پھر میٹرک کیا میں نے اور اسی طریقے سے دوبان جاتا رہا پھر وہ نیشنل کولیج گیا جیسے کومرس میں میں نے انٹر کیا، پھر میں نے پی کوم کیا پھر میں نے کمپنی جوائن کر لیے چارٹڈ اکاؤنٹی دی کمپنی رحمان سرفراز اینڈ کمپنی اس لیے کہ مجھے کوئی بڑی کمپنی میں آرٹیکل شپ نہیں ملی پھر میں نے رحمان سرفراز اینڈ کمپنی میں بچھائی تھی میں نے اچھے میں نے کام کرنے کے بعد مجھے تاثیر حادی میں آرٹیکل شپ مل لیے پھر میں نے تاثیر حادی میں آرٹیکل شکھ رو کر دی اور اپنی پڑھائی کو یوں کنٹینی کیا لیکن ایک سال کے بعد ہی مجھے یہ لگا کہ بھائی میں پڑھائی نہیں کر سکتا مجھے تو بزنس ہی کرنا ہے تو وہ میں نے اس کا انٹر کے ایکزیم بھی نہیں دیا پھر پھر میں نے دوبارہ سے کاروبار میں لگیا اببہ کے ساتھ ہی کہ پھر مجھے کاروبار ہی کریں لیکن وہ کاروبار بھی ہمارا کو یہ اتنا ترقی نہیں کر بایا پھر میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے لیکن پھر میں نے اس کاروبار سے چھوڑ کے پھر میں نے کوئی نیک کاروبار کی طرف سوچا کہ میں کوئی نیا کاروبار کروں گا پھر میں جولری چین کی مشینیں میں نے مغائی امپورٹ کریں اس پہ کوریا سے میں نے اس پہ کافی میند کری لیکن وہ کام بھی نہیں چلتا پھر اب کیا کرتے کہ نہ کاروبار چلا نہ تعلیم تھی تو پھر ہم نے نوکری کری نہیں رحمانی اینڈ کمپنی نھا گے والے میرے اپنے دوست نہیں تھی ان کا خود کا عبداللہ رحمانی ان کا خود کا تو پیپر کا کام تھا اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مجھے ریکومنٹ کیا کہ ان کے ساتھ کام کروں تو انہوں نے مجھے اپنی دکان کا سیڑ لپو کا مینیجر بتا دیا تو وہاں پہ میں نے تقریباً دس سال پھر نوکری کر لی دس سال جب نوکری میں نے وہاں پہ کر لی نو سال یا دس سال تو وہاں سے پھر مجھے دھادی کی فگر دلی جو ہمارا جدی پوشتی کام تھا لیکن ہمارا جدی پوشتی کام تھا سلائی کا دھاگا کڑھائی کا دھاگا پتنگ کا دھاگا بغیرہ بغیرہ لیکن وہاں سے مجھے یان کی فگر دلی دھاگا is a product which can be put up for retail سے اور یان جو ہے وہ further processing کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے آپ اس سے کڑھائی کا دھاگا بنا لیں سلائی کا دھاگا بنا لیں پتنگ کا دھاگا بنا لیں یا کپڑا بنا لیں وہاں سے مجھے وہ پھیل گئی پھر دس سال کام کرنے کے بعد جوب کرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا شروع میں میں نے local brokerage شروع کری کپڑا مارکیٹ میں ویڈہ در میں بغیرہ بغیرہ اس کے بعد پھر میں نے international commission کا کام شروع کر دیا as a broker جو indentor indent دیتے تھے مارکیٹ میں اس کی میں نے brokerage شروع کر دیا پھر دو سال تین سال چار سال کے بعد پھر میں نے وہ indenting کا اپنا خود کا کام شروع کر دیا الحمدللہ اور آج تک وہی کر رہا ہوں الحمدللہ اور بہت اچھا اللہ کا شکر ہے first class کام شروع کر دیا تو کس قسم میں دھاگے کی indenting کرتے ہیں دیکھئے آج جب میں نے دھاگے کی indenting شروع کری تھی تو اس وقت ہم دھاگے کی indenting کا کام کرتے تھے commodities کا آج بھی ہم commodities کا کام کرتے ہیں جیسے کپڑے کے جو normal یان جاتے ہیں سارے کے سارے اس کام commodity کے ہوں گے جیسے اس میں چند چیزیں جیسے ایک عام فہم الفاظ میں ہم استعمال کر رہے ہیں کھانے پینے کی اگر چیز کو دیکھیں تو اس کی مثال ہم دے سکتا ہے کہ جیسے میرا گندم کا کام تھا دوائی کا کام فیلڈ کو اگر compare کریں تو سمجھ لیں میرا اس پرو کا کام تھا لیکن وقت کے ساتھ اب الحمدللہ ہم کافی حد تک specialities میں جا رہے ہیں اور specialities کے ساتھ ساتھ اب ہائی ٹیک یانز میں اور fibers میں بھی الحمدللہ ہمارا entry ہونے والی ہی ہے ایک طریقے سے جس پہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ operation theaters کے اندر جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں یا thermal heat resistance یانز جو استعمال ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ high absorbency یانز ہوتے ہیں ہائی ٹیک وغیرہ ہمارا اس پہ ہم الحمدللہ کافی کام کر رہا انشاءاللہ ہمارا اس کا بھی کاروبار شروع جائے آپ سے contact کیسے کریں اس سے contact میرے موبائل نمبر پہ کر سکتے ہیں 03008235265 ای میل ای میل ہماری ہے ٹی ایکس ٹی او این آئی اے پی اے کے ٹیکسٹونیا پاک جی میل ڈاٹ کام نمبر ٹیکسٹونیا پاک ٹیکسٹونیا پاک ٹی ای ب lain ٹیکسٹونیا پاک